موسیقی اوم بڑھلا چناف کے بعد دوسری بار سپیکر بن چکے ہیں پی ایم نریندر موڈی اور راہل گاندی انہیں ان کے آسن تک لے گئے اس کے بعد جب انہیں بدھائی دینے کا موقع آیا تو راہل گاندی اور اکھلے شادب نے سمویدھان کے رکشہ کی امید جتائی اس کے علاوہ انہوں نے سپیکر اوم بڑھلا کو یہ تک کہہ دیا کہ وپکش پر تو آپ کا انکش چلتا ہی ہے ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ستہ پکش پر بھی انکش چلائیں گے یہی نہیں بلکہ راہل نے یہ بھی کہا کہ آپ وپکش پہلے سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے یدی سرکار دیش کی جنتہ کی آواز ہے تو وپکش بھی جنتہ کی پتندوک کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سمویدھان کی رکشہ کریں گے اور وپکش کو بھی موقع دیا جائے گا راہل گاندی اور اکھلے شادب نے اس بھانشڑ کے ذریعے سپیکر اور ایک طرح سے سرکار پر بھی نشانہ سادھا پھر باری تھی چراغ پاسوان کی جو خود کو پی اے موڈی کا ہنمانڈی کہتے ہیں انہوں نے راہل گاندی اور اکھلے شادب کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک انگلی کی اٹھاتے ہیں تو آپ کی طرف چار انگلیاں اٹھ جاتی ہیں چراغ پاسوان نے کہا کئی بار جب وپکش کے دوارہ کئی باتیں کہی جاتی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ ایک انگلی کسی کی اور اٹھاتے ہیں تو باقی چار آپ کی طرف اٹھتی ہیں ڈیپٹی سپیکر کی مانگ پر بھی وپکش کو سنا گئے چراغ پاسوان نے کہا ستہ پکش سے جب آپ امید کرتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ کئی راجیوں میں جہاں آپ کی سرکارے ہیں وہاں بھی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر دونوں ہی آپ کے ہیں اس لیے آپ جیسے آچرڑ کی امید دوسرے سے کرتے ہیں تو آپ کو بھی ویسا ہی ویوار دکھانا چاہیے لوجپا رامویلا پاسوان کے نیتا چراغ پاسوان نے سپیکر اوم برلا کی تاریف میں کہا کہ اپنے سترہوے لوگصبہ میں یوہاؤں اور مہیلاؤں کو پروتصاہیت کیایا تھا یہ بہت سرانیہ قدن تھا پاسوان نے کہا کہ آپ نے بیتے پانچ سال میں ہر طرح کے وچار کو رکھنے کا موقع دیا تھا آپ نے بیتے پانچ سالوں میں جو فیصلے لیے تھے ان سے سمبیدان کی مریانہ کو قائم رکھا اور لوگتندر کو بھی مضبوط کیا ہم لوگوں کی جہاں چناو لڑنا تھا لڑ چکے ہیں اب ہمارے اوپر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے شیطر میں مددو کو رکھیں اور دیش کو آگے لے جانے کی ذمہ داری کے ساتھ کام کریں موسیقی